بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں سہرائے چولستان میں ایک گاؤں میں موجود ہوں تین چک اس کو بولتے ہیں تین چک کی کالونی ہے یہ چند بیس پچیس گھر ہیں یہاں پہ اور وقفے وقفے سے جو ہیں دو دو چار چار گھر بھی یہاں پہ موجود ہیں تین چک ایک تو بڑا مین چک ہے چولستان کا اس کے علاوہ دو اس کی کالونی ہے دونوں ہی تین چک کے نام سے مشہور ہیں یہ یہاں پہ یہ تین چک کی جس کالونی موجود ہوں یہاں سے آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم ہینڈ پامپ لگانے آئے تھے تو یہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہاں مسجد کی شریف ضرورت ہے یہاں اردگرد مسجد نہیں ہے اللہ کا گھر نہیں ہے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے جمعہ نماز کے لیے خاص طور پر بہت دور جانا پڑتا ہے بعض قاتل روزہ جب افتار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس ٹائم روزہ افتار ہو رہا ہے ہمیں مسجد کی آزان کی آواز یہاں سنائی نہیں دیتی تو اس سلسلے میں ہمارے ایک بھائی ہیں جو کہ انگلینڈ میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ اور لمبی صحت والی زندگی عطا فرما ہے گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ مختلف جو لوگوں کی فلاحہ اور بہبوت کے لیے کام ہیں مخلوق خدا کے کام آنے والے جو کام ہوتے ہیں اس میں انہوں نے بڑھ چھڑ کے حصہ لیا ہے انہ انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا کہ اللہ کا گھر یہاں پہ تعمیر کیا جائے تو ان کے کہنے کے مطابق یہاں پہ اللہ کے گھر کی یہاں پہ بنیاد رکھی آج سے تقریباً بیس روز قبل بیس روز قبل یہاں پہ اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی اور اس دوران جب اس اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی گئی تو ہمارے ساتھ انگلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں محترم وحید صاحب اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ملایا سنتیس ہزار اور تین سو کچھ روپے جو ہیں وہ اس مسجد کے لیے انہوں نے بھیجے اس کے ساتھ ساتھ گلاسکو سکارٹ لینڈ سے ہماری بہن ہے زہدہ حفیظ صاحبہ جن کا ہینڈ پمپ یہاں پہ ہم لگانے آئے تھے ان کے عزیز تھے محترمہ حاجن بی بی ان کا ہینڈ پمپ یہاں لگانے آئے تھے تو اس مسجد کی یہ قصہ چلا تھا تو ان کی طرف سے بھی یہاں پہ وقفے وقفے سے کر کے پچاس پچاس ہزار کر کے ایک لاکھ کی رقم جو ہے اس مسجد کے لیے مہیا کی گئی اس کے ساتھ رفیق بھائی ہیں ہمارے کینیڈا سے انہوں نے بھی نو ہزار کی رقم جو ہے اس کے مسجد کے قرآن شریف اور سفاروں کے لیے بھیجی اور ان کے ساتھ ساتھ انگلینڈ سے ہمارے بھائی ہیں اسلم شاہ صاحب اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے پچاس ہزار کی رقم انہوں نے بھی اس مسجد کے لیے بھیجی تو ان بھائیوں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالا اللہ تعالی ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالی کا فرمان ہے جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ان بھائیوں کو جنہوں نے اس مسجد میں کسی بھی صورت میں حصہ لیا چاہے وہ اپنے پیسوں کے حوالے سے لیا اپنے رقم استعمال کی اللہ کی رہم مال خرچ کیا یا کسی نے یہاں پہ جسمانی کوشش کی اللہ تعالیٰ تمام کو اس کی جزائے خیر اطاف فرمائے آج یہاں پہ الحمدللہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے یہاں پہ اب آج انشاءاللہ پہلا جمعہ ہے وہ بھی یہاں پہ ادا کیا جائے گا اس میں وہ بھی انشاءاللہ یہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے ایک بزرگ ہیں ان کو بلوا رکھا ہے کل جمعہ رات والے دن وہ یہاں تشریف لائے تھے کل سے ما شاءاللہ وہ نماز یہاں پہ پڑھنا شروع کر دی ہے ان لوگوں نے آج پہلا جمعہ ہے وہ بھی ہم یہاں پہ آپ کو اس کا وزٹ کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ باقی مسجد کا بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ ایسے بھائیوں کے حق میں ضرور دعا کیا کریں جو اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں ان کے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کریں کمیٹس سیکشن میں میں بھی دعا کرتا ہوں اور ویسے بھی اللہ تعالی کے فرشتے ہی ایسے لوگوں کے لئے دعا ضرور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کا جو انہوں نے اللہ کی رضا کیلئے عمل کیے ہیں اللہ تعالی اپنی بارگاہ الہی میں تمام کا اپنی بارگاہ الہمین کا جو عمل ہے قبول فرمائے اور ان کو اس دنیا میں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور روزے قیامت بھی اس کی جزائے خیر عطا فرمائے تو چلے اس مسجد کا ہم وزٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جو لوگ ہوں گے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور اس مسجد میں جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے ہم چل کے اس مسجد کا وزٹ کرتے ہیں باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ کا یہاں پہ ماحول ہے عبادی یہاں پہ قریب قریب نہیں ہے وقفے وقفے سے کچھ گھر ہیں کچھ پانچ آٹھ گھر وہاں پہ سامنے دکھائی دے رہے ہیں چار پانچ گھر اس طرف ہیں اور یہاں پہ جو عبادی ہے تقریباً بارہ پندرہ گھر اس مسجد کے اس بیک سائیڈ پہ ہیں جبکہ کچھ گھر اس سائیڈ پہ بھی آپ کو شاید دکھائی دیں یہاں پہ بھی کچھ دس بارہ گھر اس سائیڈ پہ ہیں قریب قریب گھر ہے ان کے درمیان میں ہی یہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بھی شاد و عباد رکھے اللہ کا گھر ہے اللہ تعالیٰ اور ان لوگوں کو بھی توفیق اتا فرمائے کہ اس اللہ کے گھر کو عباد رکھیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر اتا فرمائے یہ مسجد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واشروم بھی بنائے گئے ہیں اور واشروم کے ساتھ وضوخانہ مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نام ہے جو ہمارے بھائی نے جنہوں نے مسجد کی تعمیر میں سب سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے انہوں نے اس کا نام تجویز کیا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ اس علاقے کی پہلی مسجد ہے اور آج یہاں پہ الحمدللہ جمعہ نماز کیلئے تیاری ہو رہی ہے نمازی یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں جو عردگرد کی گھر ہیں وہاں سے لوگ یہاں پہ تشریف لائے چکے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مسجد بنائے گا اگرچہ چیل کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہی ہو اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا اسی طرح حضرت ابو کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا مسجدیں بناو اور انہیں صاف رکھو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے ایک آدمی نے ارز کیا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مساجد کے بارے میں کیا خیال ہے جو راستے میں بنائی جاتی ہیں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کا بھی یہی حکم ہے اور ان کی صفائی ہورِ این کا حق مہر ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شہروں کی پسندیدہ ترین جگہیں مساجد ہیں اور نہ پسندیدہ ترین جگہ وہ بازار ہیں اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جوئی کے لئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد انہ محمد رسول اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ اللہ ایالا الصلاہ ایالا الصلاہ ایالا الفلاہ ایالا الفلاہ اللہ 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 تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے دو صاحب آپ پیٹھے تھے اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم ہوتے نیکیاں کے بھر کے عجل عدیب اطاقے ہیں نایت و مسجد آباد خرمی طبیق اطاق اللہ تعالیٰ خرم اطاق قیامت اطاق آباد اشارت سبحان اللہ ہمائے کی جی میں جب کٹے ہوگے آپ حضور پر جور اطاق نواد نفر اطاقے سبحان اللہ یہ کہ اعقام بطین اعقام نلال آخری دعا محمد مصطفیہ سبحان اللہ عنہ حضور قاتل مال نفر ادا کی اور دعا مگی اجرا دعا مکمل نہ moyenne اللہ تعالیٰ نے جبریم کو فرمایا فَوَاَيْ جِبْنَ جِلِي فَوَاَيْ جِبْنِ مِنْ 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 مِحْبُودُ وَوَاَاٰ وَجْلِمْ فَوَاً فَوَلَااٰ وَجْلِمْ فَوَاً سبحان اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جمعہ سلیمیان پر اروپا دا دیئی پہلے ہی جمعہ سلیمیان پر اروپا سبحان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آیت عبادتا ناظر کی تھی کہ وقت قرآن پاک عربی محاوری نار ایدہ نار کیا جمعہ جمعہ تا پہنے ہے کہ جمعہ ہونا metam ؟ اجلی واضح اگر سبحان اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اسے صبح کی پڑھائی سبحان اللہ تعالیٰ 2017 نے اس 기억иноو جب موسیقی مبارکہ مبارکہ الحمدللہ مسجد بلال رضی اللہ عنہ میں آج یہاں پہ پہلا جمعہ جو ہے وہ ادا ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اور یہاں پہ جو مقامی برسی کے رہائشی بھائی ہیں اس وقت کھانا کھانے کے بعد یہاں تشریف فرما ہے ان سے بھی ہم مزید گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد وہ لوگ کس قدر یہاں پہ خوش ہیں اور ان کے جو ویوز ہیں وہ ہم چل کے لیتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کچھ بتائیں گے ہمیں اردو میں اگر آپ بات کرنے تو زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو سمجھ جائے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ان لوگوں کا شکریہ دام کریں گے جن کا اس مسجد کو تعمیر کرنے میں کردار ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی تو آج الحمدللہ مسجد تعمیر ہو گئی جی بڑی مہربانی وڈے ہے کہ اللہ سارے تو کرم تھے جو اللہ سے ساکو بڑی سونی مسجد ساکو بڑا دیتی ہے نے اللہ سے انہاں دی امارد دیتی ہے انہاں دی مارد ریس بلکل برکات تطاہ دے بیلکل انہاں دی امارد دیت آفا پاوے جی رہی دنیا دو ٹور گئر انہاں کو جنات اللہ فرداد آلہ مقام ہدا فرماوے ماشاءاللہ اٹھارہ دنوں میں یہ تعمیر ہوئی ہے اٹھارہ دن میں یہ مسجد تعمیر ہوئی ہے اور آج بیس دن ہو گئے بیس میں دن الحمدللہ یہاں پہ آج جمعہ کی نماز ہم سب نے ادا کی ہے جی اللہ تعالی جی آپ لوگوں کو اس مسجد میں کو آباد کرنے کی توفیق قطاع فرمائے اور آپ کی جو اولاد ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس مسجد سے ایسے عالم اور فاضل بن کے نکلے کہ دین اور دنیا میں جو اللہ تعالی کے جو دین کو ہے اس کو مزید روشن کریں اور آپ کے لئے بھی آنکھوں کی تھندک کا باعث بنے جی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے ان تمام بہنوں اور بھائیوں کو اس چیز کا عجر عظیم عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد میں کی تعمیر میں حصہ لیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اللہ تعالی ان کا یہ قبول فرمائے اور اللہ تعالی مزید ان کو اس طرح کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ مخلوق خدا کے مزید کام آ سکیں تو اللہ تعالی جی آپ جیسے آپ آج خوش ہیں مطمئن ہیں اللہ کے ان بندوں سے جنہوں نے اس یہ نیک کام حصہ لیا تو ہماری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اپنے مخلوق کے خوشی کے بدرے میں اللہ تعالی ان لوگوں سے راضی ہو جائے جن لوگوں نے اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیا اور اللہ تعالی اور بھی جو ہمارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے ہاں سے عطا کر رکھا ہے اس طرح کے اور نیک اور فلاحی کام کرنے کی تمام کو توفیق عطا فرمائے آمین اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا ایک اور ہماری مسجد یہاں پہ قریب چک ہے نو چک نو چک ہے نا بذرگو آپ کے آپ کے علاقے میں تعمیر ہو رہی ہے نو چک بلکل انشاءاللہ اگلے اگلے جمعہ چھوڑ کے اس کے اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ کی مسجد بھی مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ اس مسجد میں آپ سے ملاقات ہوگی آج آپ یہاں پہ نماز پڑھنے آئے ہیں آمین 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 بلکل آپ کی جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کا نام ہے مسجد پیر آزم پیر آزم رجوارہ یہ آپ کی مسجد کا نام ہے جو ادھر تعمیر ہو رہی ہے تو آج الحمدللہ مسجد بلال تو اپنے پائے تکمیل کو پہنچی اب ان بھائیوں کے سپورد ہے ان کی چابیاں بھی اور ان کی افاظت بھی اور اس کا عباد کرنے کا ذمہ بھی ان لوگوں کو پاس ہے انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے جی پھر انشاءاللہ ایسے ہی کسی فلائی کام پہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے تب تک کیلئی اجازت اللہ حافظ خدای پا آمان